بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن بوکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم صبح بلوشستان کے تمام وزرعالہ کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو کا واقعہ داغاز کریں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنمہ عطاولہ خان مینگل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بلوشستان کے پہلے وزرعالہ منتخب ہوئے اور وہ 1972 سے لے کر 1973 تک صبح بلوشستان کے وزرعالہ رہے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جام غلام قادر خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1973 سے لے کر 1974 تک صبح بلوشستان کے وزرعالہ رہے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے محمد خان بروزعی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1976 سے لے کر 1977 تک صبح بلوشستان کے وزرعالہ رہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھٹ سے جام غلام قادر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو میر زفراللہ خان جمالی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ تھا اور یہ انیس سو اٹھاسی میں بلوچستان کے وزیراعلا رہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنوبا نواب اکبر خان بکٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو نواسی سے لے کر انیس سو نوے تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے ساتھے نمبر پر آپ لوگوں کو اسلامی جمہوری اتحاد سے تعلق رکھنے والے میر تاج محمد جمالی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انیس سو نوے سے لے کر انیس سو ترانوے تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے آٹھوے نمبر پر آپ لوگوں کو آزاد حیثیت سے بننے والے ظلفکار علی مقصی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1993 میں وزیراعلا رہے نمبر پر آپ لوگوں کو آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے ظلفکار علی مقصی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1993 سے لے کر 1996 تک صوبہ بلوچستان کے وزیراعلا رہے دسوے نمبر پر آپ لوگوں کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنوا اختر جان مینگل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1997 سے لے کر 1998 تک بلوچستان کے وزیراعلا رہے دوستو واضح رہے کہ اختر جان مینگل کے والد اطاولہ خان مینگل بھی بلوچستان کے وزیراعلا اس سے پہلے منتخب ہو چکے تھے گیاروے نمبر پر آپ لوگوں کو میر جان محمد جمالی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے اور وہ 1998 سے لے کر 1999 تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے باروے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لی قائد عظم سے تعلق رکھنے والے جان محمد یوسف کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کے سابقہ وزیراعلا بلوچستان جان غلام قادر کے صاحب زادے تھے اور یہ 2002 سے لے کر 2007 تک بلوچستان کے وزیراعلا رہے تیرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے نواب اسلام رائیسانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو 2008 سے لے کر 2013 تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 2013 سے لے کر 2015 تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلم لی قنواز سے تعلق رکھنے والے سناولہ خان زہری کے بارے میں بتاتے ہیں جو 2015 سے لے کر 2018 تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے سناولہ نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لی کا اجازم سے تعلق رکھنے والے عبدالقدوس وزنجوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 2018 میں چند ماہ تک صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہے ستروے نمبر پر آپ لوگوں کو بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس وقت صبح بلوچستان کے وزیراعلا ہیں دوستو واضح رہے کہ جام کمال خان کے جو والد تھے جام محمد یوسف وہ بھی صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہ چکے ہیں اور جام کمال خان کے جو دادہ تھے جام غلام قادر وہ بھی صبح بلوچستان کے وزیراعلا رہ چکے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہمکہ لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک و ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ عزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر